بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم ہماری یہ ویڈیو زمینی الیکشن دوزارتائیس میں اینے چھبیس نشیرہ ٹو کے نامزد امیدواروں پر مشتمل ہوگی زمینی الیکشن دوزارتائیس میں اینے چھبیس نشیرہ کا سیاسی درجہ حرارت انتہائی عروج پر ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار جان محمد حان اور جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار نواب حان جو الیکشن دوزارتائیس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ایمران حٹک کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں الیکشن دوزارتائیس میں ڈاکٹر ایمران حٹک نے نوے ہزار دوست چھپن ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ این بی کے امیدوار جمال حان حٹک نے سنتالیس ہزار اکسو بتیس ووٹ لے کر دوسری اور مسلم لیگ نون کے نواب حان نے چار ہزار باون ووٹ حاصل کیے تھے زمین الیکشن دوزارتائیس میں ہلکہ انہیں چھپیس نشیرہ ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق ایم اے نے امران حان حٹک سابق ایم پی اے حلیق رحمان اور سابق زلہ ناظم اشفاق احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں پیپلز پاٹی کی طرف سے ظلام ادریس خان اور عبداللہ اسحاق حٹک نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جبکہ اے این پی نے اس حلقے سے نور علم خان کو مدان میں اتارا ہے تحریک اصلاحات پاکستان نے کاشف خان کو نامزد کیا ہے جبکہ میاں عزیز الحق تحریک لبیق پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں گے میجر اٹائٹ سالے محمد حٹک مسلم لیگ نون اور بلال سعید نے جمعیت علماء اسلام کے متبادل امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جبکہ ایران باچہ بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے زمنی الیکشن 2023 کی اپ ڈیٹس اور ہر حلقے کے امیدواروں کے بارے میں جاننے کے لیے یوٹیوب چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں زمنی الیکشن 2023 میں آپ کس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے اپنے رائے یا تجاویز کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں این اے پچیس نشیرہ ون پر یوٹیوب ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں دائیں اور این اے اٹھارہ سوابی ون کے امیدواروں پر جاننے کے لیے یہاں بائی طرف کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امال اللہ